کیا چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس ملزید کا چھاسٹ ہزار روپیا بیل آجے جب امیل محلہ کے لوگوں سے بجلی کا بیل ان کے پاس لینے گئے تو وہ سارے محلے کے لوگ اپنے بجلی کے بیل گار سے لے کے آگے مریان نواز صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے باری کسریہ سے جیتی ہیں اس کے بعد انہوں نے سیٹ چھوڑ دی علی پریز ملک صاحب وہ جیتے ہو اور سوچ کے بعد ہے وہ پاورڈ ویزن کے وزیر ہیں تو اتنے ٹیکس تو کسی کار کھانے پر نہیں ہوتے جتنے بجلی کے بیل کے اوپر ہیں ٹیلی ویزن فیز اس کے بعد ہے جلنل سیلس ٹیکس اس کے بعد ہے انکم ٹیکس اور یہ سارے ٹیکس جو نے اللہ کے گھر پر ڈالنے ہیں لیپ ٹوپ دے رہی ہے جی داس ارب کے مریان نواز صاحبہ تو داس ارب کے لیپ ٹوپ دینے کی وجہ پانچ ارب کے جو مجاب کے مساجنہ وہاں پر یہ سولر لگوا دیں جو دو صرف یہ دیکھنے کے لیے جمعے کے دن جو ایک پروپر انتظام کیا جاتا ہے جمعے کی نماز کا اس کے لیے گھنٹا ڈڑ گھنٹا کے لیے مسجد کے پنکھیں وغیرہ چلتی ہوں گے اور اس کا بل شیاست ہزار آیا ہے کس طرح سے محلے داروں نے مل کر اس بل کو ادا تو کر دیا ہے لیکن احتجاجاً اس مسجد کو طالع کیوں لگانا پڑا ہے ان سے بات کرتے ہیں سیر اس سے پہلی بھی مسجد میں کبھی اتنا بل آیا ہے نہیں اس سے پہلے تو تیس ہزار، بتیس ہزار، پچیس ہزار، پیس ہزار گرمیوں میں گرمیوں میں شاید کوئی ایک آدھا مرتبہ کوئی آیا ہو تو اس کا میں کوئی یاد نہیں لیکن تمہارا جو اوورال جو مسجد کا بجٹ ہے نا کوئی اس کے اندر ہی ہے یعنی کہ بارہ پندرہ بیس پچیس ہزار جب میں پتا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہی آنا ہے بجلی کا بیل تو مہارے پاس جو مونٹ پڑی ہوتی ہے جو تھوڑے تھوڑے کار کے ہم نے کٹھی کی ہوتی ہے جو انہیں پھیڑتے ہیں اس میں سے کچھ کٹھے ہوتے ہیں کچھ جب مہینے بعد کاجی صاحب کی سیلری کے لیے اور دوسرے اکھراجات کے لیے محلے سے فنڈ کٹھا کرتے ہیں تو ان میں سے تھوڑے تھوڑے جس طرح بجٹ کر کے ہم پیسے بچاتے ہیں بجلی کے بل کے لیے تو جب اس مرتبہ بجلی کا بل آیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ بل بل شاہ سٹھ ہزار پی آیا ہے جب ہم نے اپنے جو مارے پاس پیسے تھے ان کو فونڈ کیا تو وہ چالیس پنٹھالیس کے رونڈ بونڈ بن رہے تھے تو بیس پچیس ہزار پیہ کا ڈیفرنس تھا تو ہم نے چھوٹا چلیں محلے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں اب مجھد کا بل اتنا آ گیا تو تھوڑا سا تاون کریں جب ہم اہلے محلے کے لوگوں سے بجلی کا بل ان کے پاس لینے گئے تو وہ سارے محلے کے لوگ اپنے بجلی کے بل گھر سے لے کے آگے اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے گھر کا تو بل جو آیا یہ تو کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ دے دے گا لیکن ہمارے گھروں کو جو بل تین کنہ زیادہ آیا ہیں وہ کون دے گا تو اس لیے ہماری تو اس وقت گنجیش نہیں ہے کہ ہم کوئی پیسے دیں آپ کو اور بجلی کا بل مجھد کا تارے ہم تو اپنا بجلی کا بل پتہ نہیں کیسے کسے گھر لے کے تارنا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ احتجاہ کے نام نے پھر یہ ویڈیو بنائی اپلوڈ کی تالہ لگانا پڑا اور پھر جب خیر ذات اہل علاقہ کو پتہ چلا تو پھر وہ آئے انہوں نے تعاون کی پیشکاس کی ہے یہ اللہ کا گھا رہا ہے تو آپ اس کا بجلی کا بل پے کریں تو پھر اہل محلہ میں سے کسی نہزار اس نے دو جتنا کس کے پاس اثبت فیقتہ انہوں نے پیسے دیئے اللہ حمد اللہ بجلی کا بل جمع ہو گیا علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے تو آتے ہوں گے جب بھی حکومت میں آنا ہوں ہر گھر میں آتے ہوں گے دروازہ نوف کرتے ہوں گے ریکویسٹ کرتے ہوں گے جب یہ معاملہ ہوا ہے تو یہاں کے جو موجودہ ہیں وہ کوئی آیا یہاں مجھے دار ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں یہ جو ہمارا الکہ ہے نا یہ ایک سو انیس ہے اور پی پی ایک سو باون ہے ایک سو انیس میں پہلے مریان نواز صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے اور باری ایک سریعہ سے جیتی ہیں مریان نواز ہمارے ناصر علکے سے جیتی ہیں ہمارے اس گاؤں سے بھی جیتی ہیں کوٹلی گازی سے اس کے بعد انہوں نے سیٹ چھوڑ دی وزیریالہ ہو گئی اس کے بعد یہ سیٹ زیمنی الیکشن ہوا علی پریز ملک صاحب وہ جیتے ہیں اور سوچ کے بعد ہے وہ پاور ڈویزن کے وزیر ہیں مزیداری یہ بات ہے پاور ڈویزن کے وزیر ہیں وہ اور اسی علکے سے جیتے ہیں تو یہ اب موجودہ علی پریز ملک کا ہمیں تو ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ساری دنیا نے دیکھی پورے ورلڈ نے دیکھی لیکن انہوں نے نہیں دیکھی کہ شاید تو شرم آ جاتی کہ یار اس وقت میرے پاس تو پاور ڈویزن کا ایک تیار بھی ہے تو وہ ہی کہہ دیتے یار میرے ہلکے کی مجد ہے جاؤ یار واپک ایسی ڈیو کو کہہ دیتے اکسین کہہ دیتے جائیں یار اس مجد کا مسئلہ عل کریں تو لیکن کوئی بندہ نہیں آئے آئے ہیں تو محلے کے لوگ ہی آئے ہیں مجھے یہ بتائیں بیل میں ٹیکسیز پڑے ہوئے ہیں فیول ٹیکس پڑا ہوئے ہیں ٹیکسیز کی تو ماشاءاللہ بارمار ہے اس میں آپ کو میں ٹیکس گنوا ہوں تو اتنے ٹیکس تو کسی کار کھانے پر نہیں ہوتے جتنے بجلی کے بیل کے اوپر ہیں اس میں جی سب سے پہلے ہے مسئول بجلی اس کے بعد ہے ٹیلی ویزن فیز اس کے بعد ہے جنرل ٹیکس ہم ہم اس کے بعد ہے انکوم ٹیکس ہم ہم اس کے بعد ہے جی فازل ٹیکس ہم اس کے بعد ہے جی یہ مجھے نہیں آدمی مزید ٹیکس ہم ہم مزید ٹیکس لگانے کے بعد آگے ہے مزید ٹیکس ہم ہم ٹیکس بتاہ نے فلوا پرائز جس جس میں ٹیکس ہے اور آخället میں ہے لو ویل پرائز بیوٹی اور یہ سارے ٹیکس جو نے اللہ کے گھر پہ ڈالنے ہیں تو اتنے زیادہ ٹیکس جو بھرمار ہے اور وہ اللہ کے گھر پہ اور مسجد کے اوپر کوئی خدا کا خوفی ان کو اللہ حدیعتی دے دے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ چلیں بجلی کا ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ تمام مساجد میں تمام مساجدیں پاکستان میں جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں سب کی بجلی فری کرتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے سولر لیٹے لگا دیں دیکھیں ابھی یہ حال میں میں نے سنا ہے کہ یہ دے رہے ہیں لیپ ٹوپ دے رہی ہے دس عرب کے مریم نواز صاحبہ تو دس عرب کے لیپ ٹوپ دینے کی وجہ پانچ عرب کے جو کنجاب کے مساجدیں وہاں پر یہ سولر لگوا دیں تو کم اس کم یہ سواب تو ملے گا صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے گھروں میں بجلی فری چلتی رہے گی اس کا آپ کو سواب پہنچتا رہے گا پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جی وہ فری سولر پلیٹے دے رہے ہیں جن کے سو سے کم یونٹ چاہتے ہیں ان کو تو اگر یہ دے رہا ہے تو ان میں سے مساجد کو بھی ڈال لیں تھوڑا دفانڈ اس کے لیے رکھ لیں تو یہ بار بار جو لوگوں کو پریشان نہیں اٹھانی پارتی ہے ہر ماہ کم از کم وہ تو ان کی ختم ہو جائے یہ مساجد کو دے ایک مرتبہ انہوں نے دینا ہے کونسا ہر بار دینا ہے ہر بجٹ میں دینا ہے تو ایک مرتبہ ایک بجٹ میں تھوڑا دیویلپنٹ کا بجٹ کم کر دیں اور اس میں مساجد کا کو چار پانچ ارب ڈال دیں تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ مساجد کا جو بیلا وہ حکومتی خزانے سے چلا جائے کرے اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اس سے تو اچھی بات ہی نہیں ہے جیسے اگر پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد ہے پنجاب سمبلی کے مسجد ہے ہائی سپریم کورٹ کی مساجد ہیں گورنر ہار کی مساجد ہیں اور اس کے علاوہ دیگر خانوں کی مساجد ہیں وہاں کے ملازمین تو نہیں بل اکٹھا کرتے ہیں آپس پہ تو ادھر ان سے کئی گناہ زیادہ انہوں نے مساجد کا جو بل ہے ان سے ہزار گناہ زیادہ ہے تو اگر ان مساجد کو یہ بجلی فری دے رہا ہے یا گورنمنٹ کھانتے سے ان کا بل جمع ہو رہا ہے تو باقی مساجد کو بھی اسی کھانی میں ڈال دیں تو اس سے ان کا کیا جانا ہے جانا تو عوام کے ٹیکسوں سے یا بل ہے تو انہوں نے کسی نے جیب میں سے جمع کرانا ہی نہ ہی اتنے جوگے ہیں تو اگر عوام نے ہی دینا ہے ان کے بھی اللہ تلالوں کا بل تو اس میں سے اللہ کے گھروں کا بھی ڈال دیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی جمع ہو جائے گا بلکل جی یہی ایک موقع ہے کہ اگر آپ تھوڑی سا دعائیں لے سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سواب کمال سکتے ہیں یہی ایک موقع ہے محلے داروں نے مل کر بل اکٹھا کیا ہے اور جو بل تھا وہ تو ادا کرتی ہے مسجد کے تالوں کو تو کھول دیا گیا ہے لیکن یہ چیز اس مسجد کی تاریخ میں یہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کبھی نہیں سنے کہ کسی مسجد کو اس کے بل کی برے سے تالہ لگا دیا گیا ہے